مدرسہ فیدان رضا کی طرف سے یہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام علیکم کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے میں کہ حکومت کی سادش اور کاروباریوں کی غلط روش کی وجہ سے جانوروں کی خال کی قیمت میں کمی آئی ہے یہاں تک کہ ہزاروں کی مالیت کے جانوروں کی خال کی قیمت پانچ سے دس روپے ہی مل جاتی ہے جیسا کہ تجربہ سے ثابت ہے حالانکہ پہلے ایسا نہ تھا بلکہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی خال کی قیمت بھی دو سو سے تین سو روپے تک مل جاتی اب سوال یہ کہ کیا ایسی صورت میں احتجاجا جانوروں کی خالوں کو دفن کر دینا یا کسی بھی طرح برباد کرنا جائز ہے بہت سے لوگ آج کل سیاسی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی خال خریدنے والے جو ہیں وہ بہت سستی خال خریدتے ہیں لہٰذا اب خال بیٹھنے کے وجہے جو ہے وہ جلا دی جائے یا دفن کر دی جائے زائے کر دی جائے سیاسی مسئلہ خال یہ مال ہے قیمت ہے اس کی اور کسی مال کا زائے کرنا یہ حرام ہے مال کا زائے کرنا یہ حرام ہے آدمی گنے گار ہوگا خاص طور پر قربانی کی خال مہیں بیچو مد بیچو آپ خود استعمال کرو جیسے ہم گوش قربانی کا استعمال کرتے ہیں پکا کے کھاتے ہیں بیسی آپ خال بھی استعمال کرو بیگر بیچے بھی اپنے کھام میں لے آو اس کا اچھی طرح سے دباغت دے کر کے رکھ لو کسی نہ کسی کام میں آئے گی بھائی لے آو اس کی پوستین اس کی صدری یا اور کوئی چیز کوٹ وغیرہ بل مالو جانماز بنا لو اپنے استعمال بلا سکتے ضروری نہیں ہے کہ صدقہ کرے صدقہ کرنا کب ضروری ہوتا ہے جب آپ اس کو اپنے لئے بیچیں خال کو بیچیں کہ اس کا پیسہ آپ استعمال کریں گے تو اب اس پیسے کا صدقہ کرنا واضح بولاتا ہے نہیں تو خال خال بیعنی ہی رکھتے ہوئے آپ خود بھی استعمال کرتے ہیں جسے چاہے توفے میں دے سکتے کوئی ضروری نہیں ہے کہ غریب ہی کو توفے میں دے جسے گوشت قربانی آپ توفے میں دیتے ہیں ہی نہیں دیتے ہیں تو خال کیا الگ ہو گئی اور وہی تو جانوری کا حصہ ہے تو جس طرح گوشت آپ حدیعے میں توفے میں اپنے مسلمان بھائی کو وہاں بیچتے ہیں بدعقیدوں کو نہ دیجئے بلکہ مسلمان سنی مسلمان کو دیجئے وہ ایسی خال بھی آپ یہ سمجھیں کہ یہ غریب ہے یا کچھ بھی اس کو بھی دے سکتے خال تم ہی لے لے تم ہی بیچ کر کے جو بھی پیسہ ملتا ہے تم استعمال کرو لیکن یہ کیا چیز ہے کہ اس کو دفن کرو یہ کون سا احتجاج ہے یہ شرعی معاملے میں قائو کا احتجاج کرتے ہیں اب اس میں کیونکہ مدرسے والی بھی تھے جانتے ہیں مدرسے کا نقصان نہ ہو تو کہا کہ ٹھیک ہے خال دفن کر دو چھوٹی خال کا اتنا مدرسے میں دے دو بڑی خال کا اور اپنے مال ضائع کرتے رو اس کی بہتر صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر علاقے میں ایک کمیٹی بنائی جائے وہ ایک جگہ لے کر کے اور لوگوں کی خال اصول کر کے اس جگہ پہ دباقت وغیرہ کا انتظام کریں کوئی دباقت دینے کے بعد پھر خال خراب نہیں ہوتی یہ جو تاجیر جو ہے نا وہ اسی طرح سے کہ جلی سے بیچ دیں گے ورنہ کل تک پر سوچ تو خال خراب ہو جائے گی تو آپ اگر ایسا انتظام کریں کہ اس کی دباقت وغیرہ کا انتظام ہو دباقت دے دی جائے اور اس کے بعد پھر اس خال کو محفوظ رکھیں اور اتمنان سے اچھی قیمت پہ فروغ کریں اب وہ آپ کے پاس جب اس کی قیمت آ جائے تو آپ اس کو مسجد میں بھی لگا سکتے ہیں مسجد سے بھی لگا سکتے ہیں اور دوسرے فقرہ مساکین پہ بھی تقسیم کرتے ہیں کیوں زائے کریں ہم اللہ بہتر جاننے والا ہے الحمدللہ جماعت رضای مصطفیٰ کی طرف سے بھی اس سے والی قربانی کا اتمام ہوتا ہے اور یہ لوگ بزاتے خود یو پی وغیرہ جہاں پر جانوے خریدے خود جاتے ہیں ان کے رمائندے جاتے ہیں کیونکہ صرف فون پہ بات کرنے پر دھوکہ بھی ہوتا ہے وہاں والے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بتا دی کتنے جانور لینا ہم لے رہتے ہیں لیکن ہمارے نوائندوں نے خود بتایا کہ جگہ سے بات ہو گئی پہنچے تو وہاں جانور ہی نہیں کل قربانی ہونے والی ہے یا پرسوں قربانی کرنے والی جانور بتا ہے آپ کو آپ فکر مت کرو کہاں ہیں ہم بھی تو دیکھیں سب ہو جائے گا سب ہو جائے گا اب تک نہیں خریدتا اب کیا خریدے گا تو یہ بہت چلا ہوا ہے اس نے بڑی احتیاط کے ضبورت ہے آدمی آج کل کسی بھی نفع کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ اپنا کھو دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک توفیق دے اور ہمیں خلوص علی اللہیت کے ساتھ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خصوصا قربانی کے دنوں میں ہمیں اللہ تعالی اپنی رضا کے لیے جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم یہ توفیق دے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے قربانی کا جانور کریں ہم خود اپنے کی توفیق عطا فرمائے